دیکھیں آپ کا شکریہ آپ اس اہم مسئلے پہ یہاں پہ آیا ہو یہ پانچوہ دنے دو معصوم بچیوں کی لاشیں تربت میں تین دن پڑھے تھے کل سے کوئٹ آئے ہوئے ہیں یہ ایک سوال ہے یہاں کے اکمرانوں کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکمران کہنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ ان کو عوام کا دکھ اور درد ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوستان میں جس طریقہ کار سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اسپیشلی بلوستان میں جو بلوچ قوم کے نوجوان معصوم بچے اور بچیاں ہیں ان کے اس قتل عام سے کیا میسے جا رہا ہے یہی میسے جا رہا ہے کہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس صوبے میں یرگمال ہیں اور بقاعدہ طور پر ناجائز طریقے سے گیر ضروری صورت میں جو افسی چھک پوست ہیں پورے بلوستان میں قائم کیے گئے ہیں خاص طور پر مکران میں آپ یہاں سے تربت وادر جاؤ گے آپ کو تو ہر جگہ پہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو کون ہو سارے سناب سوائل ہیں اسی درتی کے اسی سرزمین کے باسی ہیں اسی سرزمین کے بیٹے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ اکمرانوں کی بات کر رہے ہو گزشتہ پانچ دنوں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ یہاں یہ سارا نوجوان طبقہ بیٹا ہوا ہے خواتین بیٹے ہوئے ہیں پورا صوبہ سرہ پہتجاجے کوئی یہ نہیں کہتا ہے یقین نہیں دلاتا ہے کہ میں آپ کا نجات دیندہ ہوں البتہ آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس صوبے میں بلوچ کا نجات دیندہ کوئی نہیں ہے بلوچ کے لیے سوائے قوم دشمنی انسان دشمنی کے کوئی ادارہ اپنا مصبت کردار ادا نہیں کر رہا ہے میں آپ کے چینل کے طرح یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کس طرح کے میسج ہیں جو یہاں کہ بلوچ قوم کو بلوستان کے عوام کو دیا جا رہا ہے لہٰذا جہاں گیر ضروری صورت میں جو اپسی چک پوسٹیں وہ اٹھائے جائیں اور ان بچیوں کے شہادت میں ایک فیر انٹ فری بالکل ایک ایمانداری کے طور پر انکواری کی جائے اور پہلے جو ذمہ دارانے ان کو ارسٹ کیا جائے ان کو ایکسپوس کیا جائے یہ آپ یقین کرو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پانچویں چھٹی بارے آیات بلوچ سے لے کر خواتین تک بچوں تک یہی کہتے ہیں جی گلتی سے فیر ہوا ہے کیا صرف بندوق کی گولی گلتی سے بلوچ کو لگتا ہے آیا آہ جہاں ان کو جس اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑنا ہے ان کی بہدوری یہاں نہتے اور غریب اور عام خالیات عورت اور بچیوں پہ زور ہیں اس طرح یہ دیکھیں یہ بہت گلت امپریشن ہے انٹرنیشنلی آج انٹرنیشنل میڈیا میں ان چیزوں کو ایسے چلایا جا رہا ہے اور بالکل دنیا کے سامنے ایک اور پکچر پیش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان پلسطین سے بتر ہے جو لوگ اس ملک کے ریاست کے لوگ ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں ان سے سوال کر رہا ہوں آپ پلسطین کے بے گناہ لوگوں کی بات کرتے ہو کیا ہم انسان نہیں ہے کیا ہماری ایک وجود نہیں ہے کیا ہماری نوہزار سارا تاریخ نہیں ہے سرزمین پہ کہ آپ پلسطین کی بات تو کرتے ہو لیکن بلوچ بلوچ کی بچی بلوچ کی بیٹی بلوچ کے بیٹے بلوچ کا بائی بلوچ کا والد بلوچ کی ماں اس کی سرعام قتل عام میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اور نفرت ہے اور یہ نفرت جو ابر رہی ہے اس کو قابو کرنے میں کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی تو لہٰذا مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو ناکس حکومتی نامنہاد لوگ ہیں جو سیلیکٹڈ ہیں دو درنے آج چل رہے ہیں ایک درنہ یہاں لاشوں پہ چل رہا ہے انصاف مانگ رہا ہے ایک درنہ اسلامباد میں کرسی بچا رہا ہے عوام کو کوئی پرسان حال نہیں ہے عوام کے پاس کوئی نہیں آ رہا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ باعث شرم ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہیں اپنے آپ کو سیاسی جماعت کا ہیں صرف کسور یہ ہے کہ یہاں سیاسی سٹیک آلڈر سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگائے گیا ہے ضرورت یہ ہے آج آپ کے چینل کے طرح میں یہ پیغام دوں یہاں جتنے لوگ اس چٹائی پہ بیٹے ہیں اس درنے میں بیٹے ہیں ہمیں ہیک ہونا ہے ہمیں ہیک ہیں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے سے فرق درق نفرت اختلاف فراموش کرنا ہے کیونکہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہماری سروائیول ہماری شناقت اور ہمارے بچے بچیوں کو اسی ترکت ہی کیا جائے گا تو لہٰذا میں یہی سمجھنا ہوں کہ زیادتی کے خلاف تمام پشتون بلوچ سیاسی جماعتیں ایک ہو ایک آوازوں اور میڈیا کو میں اپیل کرتا ہوں کیوں یہاں پہ کورج نہیں ہو رہا ہے صبح سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں تمام الیکٹرونک چینل کو تمام ڈیجیچل چینل کو جو سوشل میڈیا پہ جتنے ہمارے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ لائف چلائیں تھے ہیں الگ باتیں ادروائز پاکستان کا کوئی بھی الیکٹرونک میڈیا اس مسئلے کو ذرا بھی ایک ایمیت نہیں دے رہا ہے جو کہ لاور میں کتہ کوئے میں گرتا ہے وہ دس دپا ٹکر چلاتے ہیں بیس دپا ایڈ لائن میں آتا ہے کہ دو کتے مرے ہیں آج موٹروے پہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو آپ کورج دیتے ہو جو میرے دو معصوم آہ جو بچیاں ہیں بلکل ان کے پانچ سے چار سال ان کی عمر ہے آج ان کی لاشیں پڑیئیں اس کو کورج کرنے کے لیے میڈیا نہیں آ رہا ہے برحال میں بلکستان کے عوام کی طرف سے بلکستان کی یوت کی طرف سے بلکستان کے تمام آرگنائزیشنز کی طرف سے سیول سوسائیٹی کی طرف سے میرا ایک گلہ ہے یہاں کی میڈیا کے لیے اسپیشلی الیکٹرونک میڈیا کے لیے کہ ان کی جو کیمرے ہیں اس طرح بند دیں یا ان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے یا وہی ہمیں جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بے ایسیت قوم آپ لوگ ایک قوم کی ایسی سے نہیں رہ رہے ہو ایک گلام کی ایسی سے رہ رہے ہو تو میڈیا بھی یہی کردار ادا کر رہا ہے خدا رہا میڈیا یہ کردار ادا نہیں کرے کیونکہ ہم سمجھتے کہ سوشل سیکٹر پولٹیکل سیکٹر میڈیا سیکٹر دونوں ایک پٹڑی کے مانند ہے اور ایک ہی پٹڑی میں پھر سسٹم چلے گا شکریہ مانند ہے